جیہا کو لے کر راہل کے مر میں کیا فیلنگ تھی یہ بھی پورے کالج میں صرف اس کے ایک دوست شام کو ہی معلوم تھی شام اکثر راہل کو یہ کہا کرتا تھا کہ وہ جیہا سے اپنی دل کی بات کیوں نہیں بولتی تھا کالج کے آخری دنوں میں شام نے راہل سے کہا کہ راہل اب کچھ دنوں میں ہمارا کالج ختم ہو جائے گا اور اگر تم نے ابھی جیہا کو اپنی دل کی بات نہیں بتائے تو پھر کبھی نہیں بول پا ہوگی شام کی یہ باتیں سنکر راہل بھی اس بارے میں سوچنے لگا ایک دن راہل بڑی ہمت کر کے جیہا کے پاس پہنچا اور بولا جیہا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جیہا ہاں راہل بولو راہل تھوڑا ڈرہ ہوا تھا دھمی آواز میں بولتا ہے جیہا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں جیہا کیا راہل تھوڑا کانفیرنس کے ساتھ ہاں جیہا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن کافی دنوں سے میں تم سے اے بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے اور جانا ہے تب سے تم میری دنیا بن گئی ہو جیہا تم پاگل ہو گئے ہو راہل تم ہوش میں تو ہو نا تمہیں کیا کر رہے ہو راہل پورے کانفیرنس کے ساتھ ہاں جیہا میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں جیہا گستے میں لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی میں سمجھتی تھی کہ تم بہت سیدھے ہو لیکن تم تو جیہا کی یہ باتیں سن راہل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور راہل وہاں سے چلا جاتا ہے کالیج ختم ہونے کی کچھ دنوں کے بعد جیہا آگے کی پڑھائی کرنے کیلئے باہر چلی آتی ہے لیکن راہل اب ہمیشہ جیہا کی یاد میں اداس دینے لگتا ہے چوبیس گھنٹے راہل بس جیہا کو ہی یاد کرتا رہتا ہے اس کی مسکان اس کی چلنا اس کی ادھا دنیا بھر کے سامنے راہل بس اب اپنی جھوٹی مسکان ہی دکھا پاتا ہے جیہا کو یاد کر کر کے راہل کا حال دن بہ دن خراب ہوتی چلا جاتی ہے پھر ایک دن جب راہل کے دور شام کو یہ بات معلوم ہوتی ہی کہ راہل نے جیہا کی یاد میں اپنی یہ حالت بنائی ہے تو وہ راہل کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جب جیہا تم سے پیان نہیں کرتی اور وہ دور جا چکی ہے تو تم نے اس کے وجہ سے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے تم اب بھی اسے اپنی دل میں کیوں بیٹھا رکھے تمہیں کوئی اور بھی مل جائے نہ ہو شام حاصل کر کے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے لیکن ہو کر پیار کرنا ہے تو اصلی پیار ہے میں جیہا سے بہت پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا چاہے وہ میرے پاس ہو یا نہ ہو موسیقی موسیقی موسیقی